اسلام علیکم ہائے ایبری وان ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی میں دعا کرتی ہوں بلکو ٹک ٹاک ہو ہوشیوں اور جہاں پر بھی رہیں اللہ پاک آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے میں بھی علم دلالہ ٹک ٹاک ہوں شکر ہے آپ سب کا پیار ہے آپ سب کی دعائیں ہیں تو آج کا بلوگ شروع کیا ہے میں نے مورننگ سے بچے ابھی گئے ہیں سکول ایمان ابھی سکول نہیں گئی ہیں وہ میرے ساتھ سکول جائیں گی آج ایمان کے سکول میں سپیشل ڈے ہے میں ابھی آپ کو آگے بتاتی ہوں کیا سپیشل آج اس کے سکول میں بہت کچھ میں آپ کو اپنی ویڈیوز میں دکھا چکی ہوں ابھی آپ کو ٹائٹل سے یا آگے نیکس کلپ سے ہی اندازہ ہو جائے گا کہ آج ایمان کے سکول میں کیا ہے تو میں کیا کہہ رہی تھی تو میں کہہ رہی تھی کہ آپ کو ابھی نیکس کلپ سے ہی اندازہ ہو جائے گا کہ ایمان کے سکول میں کیا ہے تو اس وقت میں جا رہی ہوں ایمان کے سکول اور یہ تھوڑا صبح کا ہی ٹائم ہے اور آج کا موسم تو کافی اچھا تھا سنی تھا اور میری طبیعت بھی بہتر تھی یہاں سمجھ لیں کچھ آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ میری طبیعت اس لیے بہتر ہو گئی تھی کہ آج کچھ سپیشل ڈے تھا اور جب بچوں کی لیے کچھ سپیشل ڈے ہو تو ماں باپ کو تو اس میں خوشی سے ہی آدھی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے اب ہم آ چکی ہیں ایمان کے سکول اور ایمان کی آج گریجویشن ہے فائیو گریڈ کی اور ماشاء اللہ سے وہ سکس گریڈ میں چہلی گئی ہیں بہت سارے پیرنٹس آئے میں ہیں جو کہ فائیو گریڈ سے جن کے بچوں کا تعلق ہے سب کی آج گریجویشن ہے تو گریجویشن سہرمانی سٹارٹ ہو چکی ہے اور سٹارٹ میں سپیچ ہے اور سپیچ میں یہ بتا رہی ہیں کہ بچوں کو کسی بھی بچے کوئی بھی ایج میں ہو وہ جیسے جیسے ترقی کرتے جاتے ہیں ماں باپ راؤڈ فیل کرتے ہیں ماں باپ کو فخر محسوس ہوتا ہے وہ اپنی اگزیمپل دے رہی تھی کہ میرا بیٹا کوئی یونیورسٹی میں گریجویٹ ہوئے لازٹ ویک تو میں بہت پراؤڈ فیل کرتی ہوں اور بلکل ٹھیک کہہ رہی تھی وہ کہ مام ڈیڈ کسی کا بھی ہو چھوٹے بچوں کا ہو بڑا ہو بڑے بچوں کی ہو سب کی فیلنگ سیم ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ترقی کرتا دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اور پراؤڈ فیل کرتے ہیں کچھ بچوں کو سپیشل ایوارڈز ملے ہیں جنہوں نے سارے اکیڈیمک اور ہر طرح کی کلپس میں ہر طرح کی گیمز میں پارٹسپیٹ کرتے ہیں ان کے لئے سپیشل ایوارڈ ہوتے ہیں کچھ بچوں نے سپیچ کیا ہے کچھ ٹیچرز نے سپیچ کیا ہے اس کے بعد انہوں نے اپنا پروگرام سٹارٹ کر دیا ہے بچوں کو انہوں نے سارٹیفکیٹ دینے شروع کر دی ہیں کچھ یہاں کے سکول کے رولز بھی ہوتے ہیں جس کے واسے میں پوری آپ کو ویڈیو نہیں بنا کر دکھا سکتی ہوں کیونکہ ہم ان رولز کو فالو کرنا پڑتا ہے توڑ نہیں سکتے تو جی میں آپ کو بتا رہا تھی کہ ساری ویڈیو کے کلپ میں ایڈ نہیں کر سکتی تھی جتنی گریجویشن کی سیرمینی تھی چھوٹے کلپ میں نے ایڈ کی ہیں حاصل پہ وہ کلپ ایڈ کی ہیں میں نے جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ سیرمینی کیسی تھی تو یہاں پہ انہوں نے پروجیکٹر لگایا اور بچوں کی جو فائی بریٹ کی پوری جرنی تھی جو جو ٹائم انہوں نے سکول میں گزارا اس کی پکچرز دکھائیں گے اور یہاں پہ میں نے آپ کے ساتھ صرف ایمان کے ہی پکچرز شیئر کی ہیں سیرمینی اینڈ ہونے لگیا اور سب سے لانسٹ میں سارا فائی بریٹ کے جو بچی ہیں سارے گریڈز کے وہ مل کر ایک سونگ گائیں گے اور ان سب کو قائدہ ٹرین کیا گیا ہے ٹریننگ دی گئی ہے تو چلیں آپ بھی تھوڑا سا سونگ سنیں اور یہاں پہ سیرمینی ہتم ہو گئی ہے اور سب بچے اپنی اپنی کلاسوں کو جائیں گے تو یہاں پہ میں آپ ساتھ بات شیئر کرنا چاہتی تھی کہ ایمان کی آج میں نے بلکل ایک ڈیفرنٹ سا اس کا بہیوئر دیکھا ہے کہ اپنی ٹیچرز کو مل کر وہ اتنا روئی ہے اور ایک فیل کروایا اس نے کہ اس کا بھی ٹیچرز ساتھ کتنا اٹیچمنٹ ہو گئی بھی تھی ٹیچرز نے بھی ہر بچے کو بہت پیار کی ہے ہر ٹیچر نے اپنی سٹوڈنٹس کے ساتھ ایک یہاں پہ بہت زیادہ فرینڈلی ہیں بہت پیار سے بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ سمجھلے کہ بچے گھر میں رہنا پسند نہیں کرتے سکول جانا زیادہ ان کو اچھا لگتا ہے اتنی اٹیچمنٹ ان کو اپنی ٹیچرز کے ساتھ ہو جاتی ہے اور یہاں پہ ویسے بھی فائیو گریڈ کے بعد سکول چینج ہو جاتا ہے تو یہ بھی ایک وجہ تھی کہ ایمان کی فیلنگز کی کہ وہ اپنی ٹیچرز سے اتنی اٹیچ ہو گئی تھی کہ اب اس کو لگ پتہ چل گیا تھا کہ میرا سکول چینج ہو جائے گا تو مجھے تو بہت تو ہاؤس کو دیکھ کر کہ وہ اتنا زیادہ فیل کرتی اتنا زیادہ روڑتی اور آپ بلیو نہیں کریں گے کہ یہاں پہ ٹیچرز کا بھی ایسا ہی ریاکشن ہوتا ہے وہ بھی لیٹرلی وہ بھی قرائی کر رہی ہوتی ان کو بھی سمجھ لے کہ وہ بھی روئی پڑتی ہیں بچوں کو ساتھ میل کر آپ سب نے میرے بچوں کے لیے دعا کیا کریں دعا تو آپ کرتے ہیں مجھے پتہ آپ بہت زیادہ پیار کرنے والے ہیں میرے سارے سبسکرائبر تینکیو سو مچ آپ کے پیار کا اور آپ کی دعاوں کا اچھا تو ادھر میں بنا رہی ہوں چلی چکن اور چلی چکن بنانے کے لیے پہلے آپ کو پتہ چکن کو میرینیٹ کر کے تو پھر اس کو فرائے کرنا پڑتا ہے تو یہاں پہ میں چکن کو میرینیٹ کر لیا تھا اور میں یہاں پہ اس کو فرائے کر رہی ہوں ایمان کی گریجویشن سیرمینی ٹرینٹ کرنے کے لیے میں آج بہت صبح سے اٹھی ہوئی تھی کیونکہ صبح آکر ٹائم ہی تھی تو اسی لیے بس میں آئی ہوں جب اس کی ٹرینٹ کر کے تو تھوڑ در کے لیے میں ریسٹ کیا تھا اس کے بعد میں نے کچھ پنایا نہیں تھا آج یہ میں شام میں کھانا تیار کر رہی ہوں دوپیر میں بچوں نے بس سمجھ لے کے لیفٹ آورز کے ساتھ ہی کام چلا لیا تھا تو اس وقت بھی میں نے جلدی جلدی چلی چکن بنانے کا سوچا ہے اور وائٹ رائز ہے اس کے ساتھ تو سوری کہ میں اس کی کمپلیٹ ریسپی آپ کا شیئر نہیں کر رہی ہوں لیکن انشاءاللہ ضرور جلدی شیئر کروں گی اور آج کا چلی چکن اور رائز جو ہیں وہ میں ایمان کی فرمائش پر بنا رہی ہوں تو اس کا بہت پسند ہے چائنیز لیکن میں سارا چائنیز نہیں بناتی ایک ٹائم میں مجھے تو سارا چائنیز مطلب دو تین ڈشیں میں ایک ٹائم میں پہلے بنا لیتی ہوتی تھی لیکن اب میں تو کہتی ہوں یار کھانا تو باہر جا کے کھاؤ کیونکہ ایک ڈش ایک ٹائم میں میں تیار کر سکتی ہوں آپ کو تو پتہ یہ چائنیز بنانا اتنا مشکل کام نہیں ہے اس کو جلدی سے وہ بن جاتا ہے لیکن اس کی ساتھ چیزوں کی کٹنگ اس کی تیاری میں بہت دار ٹائم لگتا ہے اور جب آپ اگر منچورین بھی بنا رہے ہو آپ فرائیڈ رائز بھی بنا رہے ہو چل چکن بنا رہے ہو نوڈلز بنا رہے ہو تو چار ڈشیں آپ ایک ٹائم میں تیار کرتے ہو تو بہت دار ٹائم لگتا ہے پہلے میں حصہ کرتے ہوتی تھی اور بچوں کو عادت بھی پھڑ گئے مجھے کبھی کبھی کہتے بھی ہیں کہ ماما آپ بنائے تو میں ان کو پھر چائنیز ریسٹورینٹ کا ہی مشروع دیتی ہوں کہ وہاں چلتے ہیں اور حلال جو چائنیز ہے وہاں کھاتے ہیں آپ کا اس بارے میں کیا حیال ہے ضرور بتائیے گا کہ اگر کبھی آپ کا کوئی چیز بنانے کو دل نہیں کر رہا اور آپ کے بچوں کا دل کر رہا تو پھر آپ کیا کرتی ہیں میں تو اب یہ آسان سا ایک سلوشن ڈونڈ لی ہے کہ چلیں نہ آج تو پھر باہر چلے جاتے ہیں کھانا آپ نے ایک سر دیکھا ہوا کہ ہم چائنیز ریسٹورینٹ جاتے ہیں وہ ریزن یہی ہے کہ جب بچوں کا چائنیز کھانے کو دل کر رہے تو پھر میں تو انہوں کہتی ہوں کہ دیسی فوڈ میں آپ کو بنا کر کھلا دوں گی وہ تو ایسے سامنے لیں آپ نے دیکھا ہی ہے کہ جٹ پٹ کا کام ہے ہم سب گریلو ہاتون کے لیے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ نے بہت زیادہ منت کی ضرورت ہوتی ہے تو ہے یہ تو ایک لیتا بات ہے کبھی آپ کا دل کر رہا تو بنا لو لیکن آج ایسا کہ سپیشل ڈے تھا ایمان کے لیے سپیشل دن تھا اور اس نے مجھے کہا بھی ہوا تھا تو میں نے سوچا ہے میں اس کے لیے بنا دیتی ہوں تو بس یہاں پہ چلی چکن جو ہے ماشاءاللہ میرا ریڈی ہو گیا ہے اس کے ساتھ میں نے پلین وائٹ رائس بنائے ہیں اور یہ چائنیز رائس ہیں یہ تھوڑے سے موٹے ہوتے ہیں جہاں دنیا میں ہشی کے موقع آتے ہیں غم بھی ساتھ آتی ہوتے ہیں یہاں میں آپ ساتھ ایک اور بات شیئر کرنا چاہتی ہوں میری ایک بلکل بہنوں جیسی میری ایک سسٹر ہیں تو ان کے ہزبنڈ ہیں نائم بھائی ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے آپ سب نے ان کی مقفرت کے لیے ضرور دعا کرنی ہے یہ میری آپ سے ہمبر ریکویسٹ ہے مہربانی ہو گیا آپ سب کی آپ سب نے ان کے لیے فاتحہ پڑھنی ہے اور ان کے لیے دعا کرنی ہے بہت زیادہ ینگ میری بہنیں بھی اور ان کے بچے بھی چھوٹے ہیں اللہ پاک سے بس مجھے میں تو یہی ہمیں کال سے دعا کری ہوں کہ اللہ پاک ان کو بس کوئی اچھا سا ان کا آگے سلسلہ بنا دے کہ ان کی زندگی آگے والی سکون کے ساتھ آرام سے گزر جائے اللہ پاک ان کو سبر اطاف فرمائے آمین یہاں میں آپ سب سے اب چاہوں گی اجازت اپنا بہت یا رکھا کرنے دعا مجھے بھی یا رکھیں انشاء اللہ نیکس لوگ ساتھ پھراؤں گی آج کا لوگ کیسے لگا آپ نے کومنٹ کر کے ضرور بتانا ہے بائی